بھگوان کی پوزہ کرتے تھے اس کو پرمیشور نے بتا تھا کہ درمداس جی آپ یہاں تیرت پر آئے ہو ماتھورا میں باندھو گڑ سے چل کر مجھے پردیس میں باندھو گڑ ہے اور اتر پردیس میں یہ ماتھورا ہے وہاں سے چل کر درمداس جی پیدل آئے تھے آج سے چھت سو ورس پہلے کی بات ہے ساڑھے پانسو ورس پہلے تو درمداس جی کہہ رہا تھا کہ ہم جیوہنسان نہیں کرتے کیونکہ کبیر پرمیشور جی وہاں اس سے میں ایک مسلمان فقیر کے روپ میں ورازمان تھے اور پرسنو اتری چل رہی تھی جب پرمیشور کبیر دیو جی نے بہت سے پرسن اس کے ریجیکٹ کر دیئے تب اس کو دکھ ہوا کہنے لگا کہ ہم کوئی جیوہنسان نہیں کرتے ہم پاپ نہیں کرتے درمداس جی نے وینگ کر دیا ٹونٹ کر دیا کہ یہ سامنے بیٹھا فاکیر مسلمان ہے اور اس پہ کہا کہ ہم جیوہنسان نہیں کرتے تب پرمیشور کبیر جی نے اس کی ہنسا گنوائی تھی درمداس جی نے کیا کیا تھا مطرہ میں پہلے کچھ گائے کے گوبر سے اور مٹی میں لاکر کے کچھ ستھان لیپا تھا مڈ پلسٹر کیا تھا اس کے اوپر گئے اور وہاں بیٹھ کے پہلے تو اس نے اپنا نت نیم کیا پرتی دن جو سو جھائے کرتا تھا کرم کانڈ کرتا تھا کوئی منتر جاک کرتا تھا اس کے بعد پھر اسی ستھان پر بوزن تیار کیا لیپ لیاب کا ایسے ہی بوزن تیار کیا اپنا کھانا بڑھایا تو پرماتمہ نے کہا کہ ستھر برامن کی ہے حتیہ جو چوکہ تم دے وہ نتیہ ہے جو پرتی دن تم پوچھا لگاتے ہو اب آج کل تھا پوچھا ہو گیا پہلے گوبر اور گارہ ملا کر کے ایسے لیپا کرتے تھے پورے کمرے کو مکان کو اس کے فرس کو اور کہتے ہیں جو تُو نے اللکڑیاں جلائی اس میں جیو مرے تُو نے جو یہ لیپا اس میں جیویل سا ہوئی اور جس مطورہ کے طلاب میں درمداز جی تُو نے سنان کیا اور درمداز کی پاس ایک اسی شروعر سے اس تیرت کا جل لوٹے میں رکھا تھا اس لوٹے والے جل میں جیو دل ملا رہے تھے ایسے گھوم رہے تھے تو پرمیشور نے کہا کہ دیکھ اس تیرے لوٹے میں شروعر وارے جل میں جس میں تُو نہا کر موکس جاتا ہے سنان کر کے موکس سمجھ رہا ہے بولے آدمی اس میں کتنے جیو ہیں اور تُو نے اس جوڑ میں پرویس کر کے اس مطورہ کے طلاب میں اور سنان کیا ایسے مسل مسل کر نہ جانے کتنے جیو تُو نے رگڑ رگڑ کر مار دیئے اور مطورہ سے یہاں تک تُو آیا پیروں کے نیچے کتنے جیو مار ڈالے تُو نے کوئی کاؤنٹنگ نہیں ہو سکتی بھرم تک تبدی تھی نہیں دھنمداز جی جیسوں کی وہ تو سیو جی اور ویشنو جی شری کرسن جی تک سیمی تھے تُو نے کہا کہ جو سادنہ تم کر رہے ہو جن بھگوانوں کی جن پربوں کی آپ سادنہ کرتے ہو جن کو عشت مان رکھا ہے ان کا ویدھان میں یہ آپ کو ورک ڈن دے سکتے ہیں جیسا کرم کروگے ویسا ہی پھل ملے گا آپ کے پنھ الگ لکھے جائیں گے اور پاپ نیارے دونوں اکاؤنٹ پیرلل چالیں گے اوپن رہیں گے اور یہاں سے پنھ کم اور پاپ گھنے اکٹھے کرتا ہے پرانی تو پنی آتما تیرا موکس کیسے ہوگا پرمیسور نے پوچھا پاپ نشت ہونے کے بعد ہی موکس ہوتا ہے اور آپ جی کی سادنا آپ کے بھگوان کیول جیسا کرم کروگے ویسا ہی پھل دے گا تو تیرا موکس کیسے ہوگا اب جیسے بھی کرم کروگے ویسا پھل تم نے بھوگنا پڑے گا ایسا آپ جی کے بھگوانوں کا ویدھان ہے لیکن پورن پرماتما پرمکسر برم کبیر دیو جی کی ایک پرم سکتی ہے ان کے پاس ایک بیٹو پاور ہے وہ سپریم پرماتما ہے پرمیشور ہے ان کا جو ستنام کا منتر ہے جب ہی ستنام ہر دے دھریو بھئیو پاپ کو ناشے جیسے چنگاری اگنی کی بھائی پڑے پرانے گاشے چوئے ایک ازار ٹن سکھ کا گھاس پڑیا ہو کئی پر اور اس میں ایک ماچس کی سینکھ جلا کے پرزولت کر کے اس میں لگا دے پورے اس سکھے گاس کو پھوک کے راکھ بنا دے گی اور آوے گی تیز آن دی اس نے کتا کی کتا پٹک دے گی تھاک ہے یعنی کتی کلیر پھیلڈ ہو گیا پناتما ایسے ہم موکس پرابت کریں گے تو جیسے سادنہ ہم کرتے تھے پہلے اس سادنہ کی اترکت تو اس میں ہمیں دونوں ہی پن اور پاپ دونوں بھوگنے پڑتے تھے اور اب جو سادنہ ہم کریں گے اس میں ہمارے پن بچے رہیں گے پاپ ناس ہو جائیں گے جیسے اب ایک عوصدی چل گئی ہے فسل میں ڈال دیتے ہیں وہ گھاس کو کھرپتوار کو جلا دیتی ہے نشٹ کر دیتی ہے فسل کو ہانی نہیں کرتی فسل سرکشیت رہ جاتی ہے یہ جو سالٹ تھا عوصدی تھی یہ پہلے بھی تھی لیکن اس کی خوض نہیں کر سکے تھے اب اس کی خوض ہوگی اسی پرکار یہ ستنام پہلے بھی ہمارے ستگرنتوں میں ہیں کوڈ ورڈوں میں تھا اب پرمیسور قبید دیو جی کی رضا سے اس کی خوض ہوگی کروانے والے پرماتما ہی ہوتے ہیں آج اس زڑی کی خوض ہوگی رشدہ ست کے پاس ہے اس وشوہ میں اکیس برماندوں میں کسی کے پاس نہیں تو اب اس زڑی کا پریوگ کریں گے ہم ہمارے پاپ ناس ہو جائیں گے اور پن بچے رہ جائیں گے تو ان پنوں کا جو پرتیفل ہم یہاں نہیں لیں گے کیونکہ ہمارا ادھے سے ہمارا ٹارگٹ ست لوگ جانے کا ہوگا اس کال کے جھوٹھے سکھ کا ہم کوئی کوئی آسا نہیں کریں گے جھوٹھے سکھ کیوں اچھا نہیں رکھیں گے تو پھر اپنے آپ ہم ست لوگ جائیں گے جہاں آسا تا باسا ہوئی اور من کرم وچن سمریوس ہوئی گیتہ جی دہر نمبر آٹھ کے سلوک نمبر چھے میں کہا کہ ارجن یہ نیم ہے انسنے میں جب یہ پرانی شریر تیار کر جاتا ہے اس میں جس بھی بھاو میں بھاوی ترہتا ہے اسی کو پرابت ہوتا ہے اور پھر کہتا ہے گیتہ گیان داتا گیتہ جی دہر نمبر آٹھ کے سلوک نمبر پانچ اور ساتھ کہ تُو مجھ میں بھاو عالی بن اور میرا بھجن کر میرا سمن کر اور ید بھی کر تو مجھے ہی پرابت ہوگا پھر گیتہ جی دہر نمبر آٹھ کے سلوک نمبر آٹھ نو دس میں تُرنت تین منطروں میں سپشت کیا ہے کہ یہ تُو نے اس پرماتما کے پاس جانا ہے تو اس کی بھکتی کر ستی دانند گھنبرم کی اس دیو پرمپروس کی پرمیشور کی بھکتی کر تتو درسی سمت سے اس کا گیان پرابت کر چوتھے دائے کے چوتیش میں سلوک میں پھر اس کے پاس سلا جائے گا بہت ہی سمپل پناتما جیسے ہم ایک اپنا پیٹ کے لیے صبح اور شام دو ٹائم کھانا طور سے بناتے ہیں تین تین بار بھی بنا لیتے ہیں تو اس کھانا بنانے میں کتنا پریتن کتنا سانگ جوڑنا پڑا کتنے آئیٹم کٹھے کرنے پڑتے ہیں چولا توہ پتلہ چمچ بھائی لکڑی یا گیس پھر کیت نمک مرد چاکو آدھ دیتے یاد بھی نہ ہو اتنی آئیٹم ہو ہیں اور وہ سارے کتنی گرمی ہو کتنی سردی ہو آہر بناتے ہیں کتنا ٹائم لگتا ہے کتنا پریتن کرنا پڑتا ہے اور پرمہاتما کے نام میں کہتے ہیں جیب بھی نہ لانی لیٹا ہے تو لیٹا ہے لیٹا کر لیے بیٹھا ہے تو بیٹھا بیٹھا جاپ کر لیجئے بس میں سفر کر رہے ہو بس میں کر لیجئے موٹر گاڑی میں کار میں بیٹھے ہو کار میں کر لیجئے دکان پر بیٹھے ہو گراک نہیں آیا گراک تو آپ کے پرمہاتما کی دیا سے آوگا آپ کے بھاگے سے ہی وہاں آپ کی انکم ہوگی اور اب پرمہاتما ساتھ ہو جائیں گے پھر اپنے بچے کو اپنے حساب سے ہی دے گا تو اب کیا کرتا ہے دکاندار نو دیکھتا رہتا ہے گاک آیا آیا وہ ہوئی تو دوسری دکان میں بڑی گیا پھر دیکھے گا دوسرا آیا اب آنا اسی میں ہے جو تیرے پرمہاتما نردھارت کرے گا تو اس سمیں اپنی مالا لے کر یا ویسے مالک نے یاد رہا گیا گراک آیا اپنا سودہ دول دے اس کا کرشا تو اس پرکار ہم اس ورد کے سمیں کو صدفیوگ کیا کریں گے بس میں ہم جا رہے ہیں دو ڈائی گھنٹے کا سف رہے ہیں ایتنا بڑی آسمن ہوتا ہے پوچھو مت ٹرین میں جا رہے ہو ٹرین میں اپنی بکتی کرتے جاؤ جیسے آپ کہیں کام بس گئے ہو کوئی کسان ہے کھیت میں کام کرتا ہے مزدور ہے مزدوری کرتا ہے تو پرماتما انت یاد رکھے سکے ہیں نہ تو اور سو فلمی گانے گایا کرتا ہے تو پرماتما کے منتر یاد رکھے پرماتما کے بھجن کو یاد کر لے اس کی وہ بھی چنتن بنتا رہتا ہے تو اس پرکار پرماتما کا پانا آتی آسان ہے اور اس سارے کام کو کرتے کرتے ہی ہم نے پرابت کرنا پرماتما آسانی سے ہوگا نام اوٹھت نام بیٹھت نام سووت جاگ بے نام کھاتے نام پیتے نام سووت جاگ بے پرماتما کے اپنی امروانی میں تتوہ گان میں کہتے ہیں کہ پرماتما کی بھگتی کے لیے کوئی بھی سیس ہے آسان کی ہو سکتا نہیں جیسے گیتا جی دہر نمبر آٹھ کے سلوک نمبر سات میں گیتا گان داتا کہتا ہے تو ید بھی کر اور میرا سمرن بھی کر اب ید سے کٹھین کام کونسا ہو سکتا ہے اور اس میں بھی بھگوان یاد کیا جاتا ہے اور یہی پرمات یزور ویدہ جاہے نمبر چالیس کے منتر نمبر پندرہ میں ہے اوم کرتو سمر کلبے سمر کرتو سمر اوم نام کا منتر کا جاپ کام کرتے کرتے سمن کر ویشیس کا سک کے ساتھ سمن کر اور منس جون کا پرم کرتے ہو جان کر اس کا سمن کر یہی پرماتمہ سکسم وید بتاتے ہیں کہ نام اٹھت نام بیٹھت نام سوت جاگوے نام کھاتے نام پیٹھتے نام شتی لائک بے اب جیسے آپ کے اندر ایک ویشیس کا سک بنیا کر تو بھگن ہو سکتا ہے آپ کو ایک ویشیس پریڑنا بنے گی آپ کو بھے لگن لگے گا یہ بھگوان کہیں پھر سے جنم نہ ہو جائے یہ پرماتمہ کہیں پھر کال کے جال میں پنجا پھسا نہ رہ جائے تو اس ڈر سے آپ اوش سے اندر سے ایک ویشیس کسک کے ساتھ سمن شروع ہوگا اور پھر بھول نہ پڑے اس کی تو اس میں آپ بیٹھے ہو کوئی چرچہ چلگی کسی سنساری کام کی دس بیس منٹ ڈسکسن ہو سکتی ہے اس کے بعد پھر اپنی بگتی شروع کر لو تو جیسے آپ کام کر رہے ہو کوئی اوفیسل کاریہ ہے اس کام سے فرصت ملتے ہی اپنا بھگوان نے یاد رکھے اور جیسے کام اپنا کر بھی رہ ہو پھر بھی چنتن ہوتا ہے پر بھوکا وہ سید سمادی ہوتی ہے سید سمادی کیسے ہوتی ہے کہ جس پرکار کسی وقتی کو کوئی ٹینسن ہو جاتی ہے وہ چاہے کتنا ہی کاریہ کر رہا چاہے لیکھنکاریہ کر رہا چاہے کوئی اور کسی کام میں بیجی ہے یا کوئی مزدوری یا کھسان یا کھیتی کر رہا ہے یا دکان پر بیٹھا ہے وہ پھر بھی اس کو اس ٹینسن سے اس کا مائنڈ ہٹتا نہیں من نہیں ہٹتا ایک سیکنڈ میں پھر وہیں آ جاتا ہے تو اس پرکار یہ ٹینسن بنے گی آپ کے اس پرماتما کے نام کی تو اس میں آپ بیٹھے ہو بیٹھے بیٹھے سومن کرتے رہو اور سونے سے پہلے آپ لیٹ گے لیٹ کے سومن شروع کر دو سوانس کا ستنام کا اور من مانے سوپنے میں بھی وہ سومن آپ کا پرارم رہے کیونکہ جتنا آپ کا بھیا سوپنے میں بھی آپ کو پرماتما کے سوپنے آنے شروع ہو جائیں گے سوٹے سنے بھی تو اس پرکار ہم پرماتما کو پائیں گے اب کئی بھگت کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے پھر دیکھیں گے پھر دیکھیں گے اب پھر کا کیا پتہ اگلے سوانس کا پتہ نہیں یہ آئے گا کہ نہیں آئے گا اور ہم پھر پر چھوڑ رہے ہیں پھر پرماتما کہتے ہیں کال کرے سو آج کرو آج کرے سو اب اور پلما پر لے ہو جائے گی پھر کریں گے کریں گے